پھالیاں سے خبر شامل کرتے ہیں عوام خدمت کے جذبے سے سرشاہ لچپال تنظیم معاشرے کے مظلوم اور کمزور طبقی کے حقوق کے نمائندہ تنظیم ہے اور ہمیشہ براہ روی اور دونستاندلی کے ذریعے شورفہ اور بے بس افراد کو اپنے روب اور دب دبے سے خوف صدا کر کے نجاز فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف سیسا پلائے دیوار ثابت ہوگی ان خیالات کا اظہار لچپال تنظیم پھالیاں کے صدر اویس تارر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں لو جوانوں کی گروپنگ ٹرینڈ بن چکا ہے لیکن پھالیاں میں لچپال تنظیم تشکیل دینے کا مقصد صرف اور صرف معاشرے میں عوام کی عملی خدمت سے ایک بصبت اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دینا ہے مظلوم اور مستحی قفرات کو ایسے نامنے ہاتھ گروپوں کے مظالم سے بچنا اور ہر میدان میں ان کا ساتھ دینا ہے لچپال تنظیم کا ہر میمبر اپنا فرض اینس سمجھتا ہے کہ وہ پھالیاں میں ہر اس شخص کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو کسی ظلم کا شکار ہے اور انشاءاللہ کمزور پر کسی قسم کے ظلم اور بربریت برداشت نہیں کی جائے گی اسلام بھی ہمیں یہی درست دیتا ہے کہ ہم اپنے کمزور اور مظلوم مسلمان بھائی کی مدد کریں خبر شامل کرتے ہیں ساہی وال سے ہمارے ون پلس نیوز کے سینئر کرائم ریپورٹر زین شبیر سے نہ زمین پھٹی نہ آسمان ظلم کے انتحاس ساہی وال تھانا غلہ منڈی کی حدود کے نواہی گاؤں چک نمبر 132 نائن ایل میں دو افراد نواز اور اسماعیل کی آٹھ سالہ بچی سے اشتماعی زیادتی آٹھ سالہ ننہی پریسانیا دودھ لینے کے لیے بھیسوں کے باڑے میں گئی تھی کہ ملزمان اسماعیل اور نواز نے زبردستی ساندھیا کا اپنی درندگی کا نشانہ بنایا بچی کے مطابق جب اس نے دودھ مانگا تو ملزم نواز نے اسے اندر آ کر دودھ لینے کا کہا بچی جو ہی باڑے میں موجود کمرے میں گئی تو ملزم نواز نے زبردستی درندگی کا نشانہ بنایا اور اسماعیل پہرہ دیتا رہا نواز کے بعد اسماعیل نے بھی زناکاری کی بچی اس دوران شور واویلا کرتی رہی اسی دوران اور بھی لوگ بچی کی آواز سن کر پہنچے تو ملزمان بچی کو خون میں لطپت چھوڑ کر بھانگ جانے میں کامیاب ہو گئے پولیس تانا غلہ منڈی نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا اور ملزمان کے گرفتاری کی کوششیں چاری کر دی بچی کے والد کا کہنا ہے کہ وہ غریب لوگ ہے ان ظالم ملزمان سے ہمیں جان کا شدید خطرہ ہے پولیس ملزمان کو فوری گرفتار کر کے انصاف دلایا جائے ڈنی پری سانیہ نے اور کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں سانیہ بیٹا کیا مسئلہ بنا آپ کہاں گئی تھی اور یہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ میں دو دنے میں گئی تھی وہاں ایک دوپ آئی تھی ایک بائیٹ تھا اس نے کہا اندر آجائے میں نہیں کہ اس نے کہا پھر سے اندر آجائے میں گئی اس لئے اس نے ملزمان سے باہر کے کمرے کپرے اپتا آجائے ٹھیک ہے باجی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے ہمارے نمائندے راجہ حاجی اکبر کی ریپورٹ کے مطابق سرگودہ شہر میں ڈکیتی کی واردات کرنے والے ڈاکووں اور پولیس کے درمیان مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک اور دو ساتھی فرار ہو گئے جو بلاک اٹھارہ دکان سے تین لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے اور تاکو پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا پولیس نے ناش ہسپتال منتقل کر دی بھاری نفری کے ساتھ ڈاکووں کی تلاش میں سرچ آپریشن شروع تین مور سائیکل سوار مسلح ڈاکووں نے اندرون شہر کے بلاک نمبر اٹھارہ میں واقعی الرشید پریڈرز پر ڈکیتی کی واردات میں تین لاکھ روپے لوٹے اور رقم لے کر فرار ہو گئے جس کی اطلاع پر پولیس نے ڈاکووں کا تاکب کیا تو بھلوال روڈ پر پولیس فائرنگ کرتے ہوئے ملت پارک گلوالا کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا جبکہ اس کے دیگر دو ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے جہاں پولیس کی بھاری نفری موقع پر طلب کر کے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا مقتول ڈاکو کی ناش پوس مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دی گئی پولیس نے فرار ہونے والے ڈاکووں کی جلد گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے بورے والا سے خبر شامل کریں گے شبیر حسین کی ریپورٹ کے مطابق بورے والا کے ایک اور بیٹے نے وطن کی خاطر جان قربان کر دی چک نمبر 275 ای بی کا نوجوان رانا صدف علی والدینائت جس کی قریب ہی میں شادی ہوئی تھی ایف سی فورس کوئٹا میں فرائز انجام دے رہا تھا کہ دہشت گردوں کی بچھائی گئی بارودی سرنگ کے پھٹنے سے گاڑی تباہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو گیا آج صبح شہید کا جستے خاکی نباہی گاؤں 222 ایوی میں پہنچا جس کا گاؤں والوں نے پھولوں کے پتیوں سے استقبال کیا اور نماز چنازہ آدھا کی نماز چنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور جوان کا جستے خاکی پاکستانی پرجم میل پیٹ کر آبائی گاؤں میں سپردے خاک کیا پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی شہید کے برسہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے شہید بیٹے پر فخر ہے اللہ تعالی جوان کی شہادت قبول فرمائے بیرہ سے خبر شامل کرتے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر کا تجاوزات کے خلاف اپریشن ایک دکان سیل دو گرفتار بیرہ میں اسسسٹنٹ کمیشنر محمد مرتضی نے اتوار کے روز بیرہ کے بازاروں میں تجاوزات کے خلاف اپریشن کرتے ہوئے متاہتی دکانداروں کا سمان ثبت کروا دیا اور قانون کے خلاف ورزی پر ایک دکان کو سیل کروا دیا ٹریفیکی روانی میں رکاوٹ بننے والے دو افراد کو گرفتار کروا دیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ تجاوزات مافیا کو کسی صورت شہر کی وسط اور خوبصورتی متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور قانون کے خلاف ورزی کردے والوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کاروائی کی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے ہمارے نمائندے ظہور احمد مائری کی ریپورٹ کے مطابق جیکب آباد ایسے چو پولیس کی کامیاب کاروائی خفیہ اطلاع پر چار قتل کے کیس میں روپوش ملزیمان گرفتار ایسے پی جیکب آباد شمائل ریاض ملک کے سخت احکامات پر روپوش اور اشتہاری ملزیمان کی گرفتاری کو مدنظر رکھتے ہوئے تھانہ جیکب آباد پولیس کی کامیاب کاروائی قتل کے کیس میں دو ملزیمان روپوش پیرو منگہار اور مورو کو گرفتار کر لیا گیا سرگودہ سے ہمارے نمائندے احمد احسان الحق کی ریپورٹ کے مطابق چیف آفیسر تحصیل کاؤنسل سرگودہ علی فرقان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے حکم سے وزیراعلا پنجاب اسمان بوزدار کے ویشن کے مطابق غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے تحصیل آفیس سرگودہ میں ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف ایکشن لے گی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان موکے پر جرمانے سیل اور ایف آئی آرز کا اندراج کریں گے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان مزید سخت کارروائی میٹر بچھلی میٹر گیس کارٹ دیے جائیں گے دیگر محکمجات سے ایکشن کروایا جا سکتا ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان حکومتی احکامات پر عمل پیرا ہوں ڈنگا سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ سے ڈیرہ نور جمال میں ایک روزہ فری آئی کیمپ لگایا گیا چھہ سو ساٹھ مریضوں کا چیک اپ کیا گیا این کے ڈرابز میڈیسن مفت فراہم کی گئی زیر سر پرستی فخر پنجاب ممتاز سماجی شخصیت میاں محمد خانوف نور جمال رہنما پاکستان تحریک انصاف حلقہ این نے ستر میاں انتظار حسین بانی پاکستان شیخ احمد دباغ عامر دباغی جب نور جمال پہنچے تو والیہانہ استقبال کیا گیا سینکڑوں لوگوں کی تعداد میں مرد خواتین نے شرکت کی بیا محمد خان میاں انتظار حسین نے تمام معززین علاقہ کا اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا کوریج کے لیے خصوصی دعوت جنرل لیسٹ صحافی برادری الطاف حسن طاہر خالد محمود مغل بلال شیر تارک محمود مہر مصنف شیراز سٹیٹ لائف سیلز آفیسر شمریز اقبال جعفری ون پلس نیوز چینل کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ شامل تھے مفلی پلہ کومن پاکستان پر میں لگتے نہیں ہے آج نور جمال جناڈنگا کے ساتھ شہر کے ساتھ قام نیوس میں لگا ہوئی ہے یہی غرض ہے ہماری بھی چلتا جو بنا ہم سے راضی ہو جو اس کو اور ہم شکر بزار ہے اس نے بھی نویس میں قصہ ڈالا نیا محمد خان صاحب کے اس کا ذریعہ اور وسیلہ مرین نے اپنا ڈیرہ اپنے اندور اور ساری خدمت کی کامل کیا اللہ باقی لئے شہر اطاف مہر و عیدہ بھی جو یہ فیلٹر پلانٹ کئی سلاقے میں بات کر رہے تھے ضرورت ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ باقی مدر سے لگے گا اور ساتھ میں جتنے معاونین اہلاہور سے جو ٹیم آئی ہوئی ہے نکسازوں کی حامر پر صاحب ندیم جلال صاحب اور دوسرے اور آپ ویڈیا کے جنو ان کا بھی خاصتوں پر آپ جو ایسی چینل ہے ایک ایوان شبی شاہ صاحب ہم لوگوں کا بھی شکریہ اور اللہ کا بھی شکریہ اللہ کا پبول فرمائے اور آپ سب کو اطاف ہم بائے اور دوسروں کے لئے ہمیں ہمیشہ خدمت اور دسانی پیدا کرنے گا السلام علیکم اور احمد اللہ دنگا سے خبر شامل کرتے ہیں رنیہ برادران کے دست راست دنگا جٹ برادری کے سربراہ چوہدری محمد اسلم جٹ کا پوتا چوہدری شاہد محمود جٹ کا پوتا چوہدری زیشان جٹ کا بیٹا ہیدر علی مرہوم کا ختم کل جامع مسجد عثمانیہ رزویہ اندرون بازار دنگا میں پڑھا گیا محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا ہم دو سنا کے بعد خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا قاری رزوان نقشبندی نے فلسفہ موت و حیات پر روشنی ڈالی خصوصی شرکت کافلیگ رہنمات تحصیل خاریا کے جنرل سیکرٹری ثابت ناظم چوہدری اخلاق احمد رنیا وفد کے ہمراہ علاقے بر کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ڈنگا کی تاجر برادری کاروباری شخصیات نے شرکت کی آخر میں عزیزو اقارب چوہدری ادنان شاہی جٹ چوہدری مدسر جٹ چوہدری دانش جٹ چوہدری کیسر جٹ چوہدری اشرف جٹ چوہدری شیر علی جٹ چوہدری راشد جٹ چوہدری خالد جٹ چوہدری ساجد جٹ چوہدری شاہ جہان جٹ چوہدری غلام دستگیر جٹ چوہدری وقاس جٹ چوہدری شاہ زیب جٹ چوہدری سکندر جٹ چوہدری ڈاکٹر لکمان جٹ چوہدری ڈاکٹر جاوید جٹ چوہدری ڈاکٹر اجمل جٹ سمیت چوہدری شاہد جٹ چوہدری زیشان جٹ چوہدری ادنان جٹ چودری مدسر جٹ چودری دانش جٹ چودری شاہد محمود جٹ چودری محمد اسلم جٹ نے تمام معززین علاقہ کا شکریہ آدھا کیا جو ہمارے اس غم کی گڑی میں برابر کے شریک ہوئے کوریچ ون پلس نیوز چینل کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ نے کی خبر شامل کرتے ہیں جڑا والا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نبائندہ میاں مہران اکبر سے جڑا والا کے چک نمبر پچپن گافوے میں پانی لگانے کے تنازے پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جامحک دو افراد شدید زخمی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زخمیوں کو فوری طبعہ امداد کے بعد ٹی ایچ کیو اسپتال شفٹ کر دیا جامحک ہونے والے شخص کی شناخت تاریخ ولد عبداللطیف کے نب سے ہوئی اسپتال میں محمد خالد کی حالت بہت زیادہ تشویش نہ بتائی جا رہی ہے جے کب آباد میں احتجاج مظاہرہ اور دھرنے کا اندیا جے کب آباد میں آئے دن موٹر سائیکل چھیننے کے وارداتوں میں مسلسل زافہ ٹیکنیکل کالج کے قریب مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین حاجی محمد حسن لاشاری کے بتیجے مظفر علی لاشاری سے مسلح افراد نے سیڈی دوہزار اکیس موٹر سائیکل چھین کر فراد چیئرمین مارکیٹ کمیٹی حاجی محمد حسن لاشاری کی قیادت میں سبزی منڈی کے بے اوپاریوں کا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے پولس پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پولس کی نا اہلی اور خاموش تماشائی کے کردار کی وجہ سے شہری ادم تحفظ کا شکار ہیں اگر چوبیس گھنٹے کے اندر موٹر سائیکل برامت نہیں ہوئی تو سبزی منڈی کے مین گیٹ پر دھرنا دیا چاہے گا بورے والا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ شبیر حسین کی ریپورٹ کے مطابق بورے والا سرکل میں ڈکیٹی کی وارداتوں کا سلسلہ چاری ڈاکو تھانا گگو منڈی کی حدود چیک نمبر دو سو پچھے سی بی سے لاکھ روپے کے زیورات اور ڈکڈی لے اڑے بورے والا چیک نمبر دو سو پچھے سی بی کا رہاشی ارشاد علی اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ چار مسلح افراد گھر کے اندر داقل ہو گئے اور گھر والوں کے یہ ارغمال بنا کر تین تولہ تلائی زیور اور ساٹھ ہزار اوپے نکدی چھین لے اور موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولس مصروف تفتیش ہے جبکہ ایس ٹی پیو موقع واردات پر پہنچ گئے متاثر افراد میں پولس حکام سے ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کرنے اور نقصان کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہوٹا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ملک حسنین محمود کی ریپورٹ کے مطابق جنرل سیکرٹری انجمن تاجران کریانا یونین تحصیل کہوٹا حاجی پرویز مغل کا غلام ربانی قریشی فری کڈنی اینڈ آئیل ایسیس سینٹر کا دورہ دورے میں چیئرمن غلام ربانی ویلفیر فاؤنٹیشن آصف ربانی قریشی سے ملاقات ملاقات کے بعد مریضوں سے خیریت دریافت کی اور تمام مریضوں کی آیادت کی اور تمام مریضوں کے لئے دعا بھی کی اس موقع پر حاجی پرویز مغل جنرل سیکرٹری انجمن تاجران کریانا یونین ایسوسییشن تحصیل کہوٹا نے آصف ربانی قریشی چیئرمن غلام ربانی ویلفیر فاؤنٹیشن کو خراج تحصیل پیش کیا اور امید ظاہر کی کہ آصف ربانی قریشی اسی طرح اس ادارے کی اور اہل علاقہ کی خدمت کرتے رہیں گے منڈی بہاودین سے خبر شامل کرتے ہیں سپریڈنٹ ایف آئی اے میاں ارشد کے والد محترم کا رسم کل ادا میاں ارشد سپریڈنٹ ایف آئی اے کے والد محترم میاں محمد یاکوب جو کہ گزشتہ روز انتخال کر گئے تھے ان کی رام قلعبائی گاؤں کٹیالہ سیدہ میں ادا کی گئی شرکت کرنے والوں میں منڈی بہاودین سے ڈی ایس پی راجہ فخر بشی ڈاکٹر تنویر احمد سابق ڈی جی ہیلتھ پنجاب ڈپٹی سپریڈنٹ انڈ چیل موصب بلال گاندل اسسٹنٹ سپریڈنٹ انڈ چودری آمیر مچرا سینئر جرنلسٹ اسمائیل شاہد صحافی زیشان اسمائیل عبد الروف رانجہ پی آر او نازم علی شاہ اشرف رانجہ چودری ارشد محمود ککو ناصر الوی اعجاز پاکوانہ چودری راشد منشا گاندل امیدوار امنے مشاہد رزا گوجہ چیلیہ والا شہباز گاندل پنجاب اسمبلی نعیم گاندل نازم کلامپور صحافی میا شریف زاہد راجہ ایوب افصال بھٹی سینئر صحافی ملک روف صبحر صحافی مزار اقبال گاندل عبرار راجہ انسپیکٹر ایف آئی اے احمد جمال سب انسپیکٹر ڈائیکٹر مجاہد مغل میازی شان ڈسٹرک ریپورٹر آئی بی ایف آئی اے پنجاب پولس ایلیٹ فورس بھوکلا برادری صحافی برادری تاجر برادری سمیہ دیگر اداروں کے عالی افسرات اور ملازمی نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاودین سے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اوورسیز فورم منڈی بہاودین کوشا ہے اوورسیز فورم کے رہنماؤں کا شہید کونسٹیبل امتیاز رفیق کی فیملی کے لیے امدادی پاکچ کا اعلان کرنا خوش آئند ہے اوورسیز فورم کی جانب سے پنجاب پولس کے شہید کونسٹیبل امتیاز رفیق کے گھر جا کر اظہار افسوس اور امداد کرنے پر خیراج تحسین پیش کرتے ہیں شہید کونسٹیبل کی قربانی رائے گا نہیں جانے دیں گے اللہ پاک مرہوم کے درجات ملند فرمائیں اور لوہاہکین کو صبر جمیل عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ سننے والے دوستوں اور بھائیوں میری طرف سے اسلام علیکم محمد اکمل یو ای میری آج کی ویڈیو اوورسیز پلیٹ فارم منڈباؤدین کے والے سے ہے اور میں اپنی علا قیادت سرپرستی علا جناب ساجد خبر شامل کرتے ہیں اماری برنیوز کے بیورو چیف شیخ ارفان حیدر سے فیسکو نیا لاہور سبڈویزن گوجرہ کا اسسٹینٹ کلر کر رانہ یاسمین جو کہ عرصہ تقریباً بیس سال سے نیا لاہور سبڈویزن میں مقیم ہے موصوف نیا لاہور سبڈویزن میں فیرون بنا بیٹا ہے موصوف ہر ملازم سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے اور ملازمین کے پرموشن وغیرہ یا جو بھی دفتری کاغذات آتے ہیں انہیں چھپا لیتا ہے اور اگر کوئی ملازم غلطی سے پوچھ بیٹھے تو اسے نوکری سے فارق کروانے کے دھمکیاں دیتا ہے جو ٹی اے بل آتا ہے اسے کچھ خود رکھ لیتا ہے اور کچھ خاص دوستوں میں تقسیم کر دیتا ہے باقی لوگوں کو مسلسل چھوٹ بول کر یہی کہتا ہے کہ بجٹ نہیں ہے ٹی اے بل اپنے اور دوستوں کے لیے تو موجود ہے اور سٹاف کچھ مانگے تو کہتا ہے میرے پاس بجٹ موجود نہیں ہے محصوف محکمہ سے اسٹریشنری کے لیے ہزاروں روپے کے بل وہ اصول کرتا ہے لیکن ملازمین کو چھٹی کے لیے ایک کاغذ بھی نہیں دیتا ہم اس نائنصافی کے خلاف چالیس ازائد ملازمین نے اس کے خلاف فیسٹیو کو بھی درخواست دی جس کی کوپیاں فیسکو کے بڑے تمام افسران کو بھی ارسال کی ہیں اور رہن دلانہ اپیلے کی ہیں لیکن نانا محمد یاسمین کا سیاسی اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہماری پانیوں پچھلی کے آلہ افسران اور وزرہ سے درخواست ہے کہ محصوف کے خلاف انکوائری کی جائے اور اس کا یہاں سے ٹرانسفر کر کے ہمارے باقی ملازمین کی جان چھڑائی جائے اور سب ملازمین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اتجاج پر مجبور نہ کیا جائے ہمیں انصاف دیا جائے ہم یہ روز روز کی بیزتی نہیں کروا سکتے ہماری آلہ حکام سے اپیل ہے کہ ہماری اس سے جان چھڑائی جائے نواب شاہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ گل محمد لغاری کی ریپورٹ کے مطابق لغاری اتحاد فیلفیر اسوسییشن پاکستان تعلقہ کے انشاہ کے جانب سے تعلقہ اوفیس کے سامنے دوسرے روز بھی قبضہ مافیا کے خلاف سخت نارپازی کرتے ہوئے احتجاج مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ قبضہ مافیا نے پروفیسر ڈاکٹر نظیر اشرف لغاری کے خلاف میڈیا ٹرائل کر کے اس کی ذاتی ملکیت پر قبضہ کرنے اور عمل کے خلاف ہم سخت مضمت کرتے ہیں مظاہرین نے بائی پاس روڈ پر دھرنا دیا جسے ٹرافی کی روان کی موت تل ہو گئی مظاہرین نے ہاتھوں میں فیک آرز اٹھا رکھے تھے اس موقع پر تعلقہ صدر معشوق لغاری زفر لغاری مقبول لغاری لیاقت لغاری اور علی انور خوصو میڈیا کو بتاتے ہوئے کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر نظیر اشرف لغاری غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے آنکھوں کے مفت کیمپ لگایا کرتے ہیں قبضہ مافیا گروپ اس کی ذاتی پروپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جس کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں اور ہم آلہ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ قبضہ مافیا گروپ کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ مذہر احمد صدیقی سے ڈسٹرک بار گھوٹکی میں سینئر ایڈوکیٹ سید وقار علی شاہ کے جانب سے ماہر قانوندان ایڈوکیٹ اسغر علی پنہار کو ہائی کورٹ بار سرکھر کا نائب صدر ایڈوکیٹ سید وقار علی شاہ نے ماہر قانوندان ایڈوکیٹ اسغر علی پنہار کو سندھ کے ثقافت اجرک ٹوپی اور پٹکا پہنایا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماہر قانوندان ایڈوکیٹ اسغر علی پنہار نے کہا کہ وقالہ برادری کو درپیش مسائل بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے اپنے تمام تر صلاحیت وقبر و اکار لاؤں گا اور اس سلسلے میں کسی بھی قربانی سے در ایک نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ پہلے بھی وقالہ برادری کے بلوس خدمت کی ہے اور آئندہ بھی وقالہ برادری کے خدمت کرتا رہوں گا انہوں نے کہا کہ میں ایڈوکیٹ سید وقال علی شاہ سمیت تمام وقالہ برادری کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میرے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا ہے زلعی صدر پاکستان مسلم نگنون منڈی بہاودین چودری مشاہد رزا چیلیاوالہ کی منڈی بہاودین میں پی جی آئی کے خلاف ہیٹریک تاریخی قصبہ مونگ اور چورنڈ کے بعد دو چک جنوبے کے بدر فیملی اور راجوانہ فیملی کا تحریک انصاف کو چھوڑ کر مسلم نگنون اور چودری مشاہد رزا چیلیاوالہ کی حمایت کا اعلان منڈی بہاودین چودری مشاہد رزا چیلیاوالہ کی بھرپور کمپین اور مقبولیت کے باعث گزشتہ دو ہفتوں میں تین یونین کاؤنسل سے چار مختلف دھڑوں اور برادریوں نے تحریک انصاف کو خارباد کہہ کر مسلم نگنون کو جوائن کر لیا ہے مونگ اور چورنڈ کے بعد حاجی احسن بہت چودری عاصف سالم کا بہت چودری احمد بہت تصور گاندل بہت اور قاسم علی آف بہت کی خصوصی کاوشوں سے دو چک جنوبی سے سابق چیئرمن ایجاز حسین رمضان علی ٹھیکے دار غلام رسول بدر حاجی رشید احمد بدر حاجی اتیق احمد رجوانہ چودری بشیر احمد کولی سابقہ کاؤنسلر محمد رشید احمد رجوانہ محمد زفر عمران صرف اراز احمد نواز حسین ڈاکٹر رسغر علی مولوی شفاق احمد چودری شہزاد شمریز نواز اور علی رزا نے بدر فیملی اور اجوانہ فیملی دو چک جنوبی کی طرف سے حمایت کا اعلان کیا ذلع صدر مسلم لیگ نون منڈے بہاو دن چودری مشاہد رزا چینے والا نے معزز شخصیات کو مسلم لیگ نون میں ویلکم کیا اس موقع پر ممبر ذلہ کاؤنسل چودری منشا گاندل چیئرمن چودری محمد زلکرنین گجر چودری فرخ ریاض نمبردار چودری مشاہد لیاقت ملک موین رزا گجر خورمتاری چودری مشاہد رزا کے ہمرا تھے